بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین آداب زندگی کا آج عنوان ہے کھانے پینے کے آداب نمبر ایک کھانے سے پہلے ہاتھ دھولیجی تحارت اور نظافت کا تقاضہ ہے کہ کھانے میں پڑھنے والے ہاتھوں کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیے اور اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہو و آخرہو کہہ لیجیے یاد رکھئے جس کھانا پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا اس کو شیطان اپنے لئے جائز کر لیتا ہے نمبر تین کھانے کے لئے ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں خاکساری کے ساتھ اکڑو بیٹھیں یا دوزانو ہو کر بیٹھیں یا ایک گھٹنا بچھا کر اور ایک کھڑا کر کے بیٹھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے نمبر چار ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے ضرورت پڑھنے پر بائیں ہاتھ سے بھی مدد لے سکتے ہیں نمبر پانچ تین انگلیوں سے کھائیے اور اگر ضرورت ہو تو چھنگلی چھوڑ کر چار انگلیوں سے کام لیجئے اور انگلیاں جڑوں تک آلودہ کرنے سے پرہیس کیجئے نمبر چھے نوالہ نہ زیادہ بڑھا لیجئے اور نہ چھوٹا اور ایک نوالہ نگلنے کے بعد ہی دوسرا نوالہ موں میں دیجئے نمبر سات روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کیجئے یہ بڑی گھناؤنی عادت ہے نمبر آٹھ روٹیوں کو جھارنے اور پٹکنے سے بھی پرہیس کیجئے نمبر نو پلیٹ میں اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیے اور نہ دوسروں کے طرف سے کھائیے نمبر دس نوالہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لیجئے یا دھو لیجئے اور کھا لیجئے نمبر گیارہ کھانا مل جل کر کھائیے مل جل کر کھانے سے علفت و محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی نمبر بارہ کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیے پسند نہ ہو تو چھوڑ دیجئے نمبر تیرہ بہت گرم جلتا ہوا کھانا نہ کھائیے نمبر چودہ کھانے کے دوران ٹھٹھا مارنے اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہش کیجئے نمبر پندرہ بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگی کھانے کے دوران نہ بار بار اس طرح مو کھولئے کہ چپتا ہوا کھانا نظر آئے اور نہ بار بار موہ میں انگلی ڈال کر داتوں سے کچھ نکالیے اس سے دسترخان پر بیٹھنے والوں کو گھن آتی ہے نمبر سولہ کھانا بھی بیٹھ کر کھائیے اور پانی بھی بیٹھ کر پیجئے البتہ ضرورت پڑنے پر فل وغیرہ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں اور پانی بھی پی سکتے ہیں نمبر سترہ پلیٹ میں جو کچھ رہ جائے اگر رقیق ہو تو پی لیجئے ورنہ انگلی سے چاٹ کر پلیٹ ساف کر لیجئے نمبر اٹھارہ کھانے پینے کی چیزوں پر فونک نہ ماریے اندر سے آنے والی سانس زہریدی اور گندی ہوتی ہے نمبر انیس پانی تین سانس میں ٹھہر ٹھہر کر پیجئے اس سے پانی بھی ضرورت کے مطابق پیا جاتا ہے اور آسودگی بھی ہو جاتی ہے اور یکبارگی پورے برطن کا پانی پیٹ میں اڑے لینے سے کبھی کبھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے نمبر بیس اجتماعی کھانے میں دیر تک کھانے والوں اور آہستہ کھانے والوں کی ریایت کیجئے اور سب کے ساتھ اٹھئے نمبر اکیس کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیجئے اور پھر ہاتھ دھولیجی نمبر بائیس فل وغیرہ کھا رہے ہوں تو ایک ساتھ دو دو عدد یا دو دو کاشیں نہ اٹھائیے نمبر تیس لوٹے کی ٹونٹی یا سراہی یا اسی طرح کی دوسری چیزوں سے پانی نہ پیجئے ایسے بطن میں پانی لے کر پیجئے جس میں پیتے وقت موہ میں جانے والا پانی نظر آئے تاکہ کوئی گندگی یا مذر چیز پیٹ میں نہ جائے نمبر چوبیس کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھئے الحمدللہ اللذی اتعامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین حمدسنہ اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا تو یہ تھے کھانے پینے کے آداب دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ خیر